اتفاق سے کوئی لاسٹ ایلیکشن میں لندن میں تھا اور امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک 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 ایجزٹ پول ہوتا ہے لیکن وہ ایک مستنت ادارہ کرتا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ رات کے دس بجے جب زلڑانا شروع ہوئے تو ایک ایجزٹ پول جو آ چکے تھے ان میں ایک سیٹ کا بھی فرق نہیں تھا جب اگلے دن ایلیکشن کپلیٹ ہوئے یہ تو میں نے کہا بھی ایلیکشن پروسس شروع ہونے سے پہلے ایک سیاسی جماعت کی یہ رائے ہے کہ یہ یہ اتنے پرسنٹیج دیا ہے پہتیس فیصد اکتیس فیصد تحریک لبیک کو کہا ہے سینتیس فیصد دوسری بڑی پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انداز تو ہوتا ہے بارالک کیونکہ بڑی تفصیل سے پاکستان میں سب سے دارہ شائع ہونے کے دعویدار اخبار نے یہ فیگر دیئے ہیں نہیں یہ ہماری روایت ہے اس قسم کی جیسا کہ میں نے کہا کہ پری پول رگنگ تو ہو چکی اور ڈیرڑ سال ہم ان سے گفتگو کرتے رہے ہیں چیف منسٹر سندھ جو تھے ان کو طریقہ بتاتے رہے کہ کس طریقے سے ہوگا جو انہوں نے ایڈوائزری بورڈ بنایا تھا اس کے اندر سندھ کا ایک بھی آدمی نہیں تھا پختون خواہ کا ایک تھا اور ایک بلوچستان کا تھا گیارہ جو تھے وہ اسلام آباد اور پنجاب کے تھے یہ میٹنگز ہوتی رہیں جناب احسان اقبال سیکٹری جنرل مسلم لیگ کے وہ بھی تشریف لاتے رہے اتمنان دے لاتے رہے لیکن آخر میں یہ ہوا کہ سی سی آئی کے اندر بھی جو نوٹیفائیڈ فگرز تھیں ان میں بھی تقفیف کی گئے تو بہرحال یہ تمام حالات اپنے جگہ ہیں اور ان کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں ان کی مضمت بھی کرتے ہیں لیکن آہ we have to keep our eye on the ball کہ ball کو ہم دیکھتے رہیں اور ادھر ادھر کا سوچے بغیر election کو جیتنے پہ دیان دیں کیونکہ اب صرف ان سرویز کو دیکھنا یا ان چیزوں کو سوچنا یہ ہماری جو توجہ ہے election جیتنے سے وہ منطف ہوتی ہے تو میرے خیال سے بالکل keep your eye on the ball and hit it hard یہی طریقہ ہے